السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹینڈرائز ٹیسٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹینڈرائز ٹیسٹ کو ڈیفائن کیا کہ وہ ٹیسٹ اس کو ایک ایکسپرٹ بناتا ہے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے اور یہ بیلنس ہوتا ہے ویلیڈ ہوتا ہے ریلائبل ہوتا ہے اور اس کی سپیسفک نورمز ہوتی ہیں اب سٹینڈرائز ٹیسٹ کی ہم دو ایمپورٹنٹ ایکسیمپلز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے ریٹن اور انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے اور اگر آپ پاس پیپر دیکھ لیں تو پی پی ایسی ہو ایف پی ایسی ہو سندھ پبلک سرویس کمیشن تو یہ کوئیسٹن جو ہے وہ موسٹ ریپیٹڈ کوئیسٹن ہے نوم ریفرنس اور کریٹیرین ریفرنس نوم کیا ہوتا ہے پہلے تو ان دو کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں پھر ہم آگے ان کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں یعنی criteria کیا ہوتا ہے a principle or standard by which something may be judged or decided یعنی criteria کوئی specific principle ہوتا ہے کوئی method ہوتا ہے جس کے through یا کوئی standard ہوتا ہے جس کی base پہ کوئی چیز judge کی جاتی ہے یعنی کسی standard کی base جو کوئی کہلیں کہ کوئی standard ہے کوئی base ہے جس کی بنیاد پر کوئی چیز assess کی جاتی ہے اس کو criterion کہا جاتا ہے اس کے برقص جو norm ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بھی standard یعنی کوئی بھی standard something that is usual typical or standardized یا standard اس کو ہم ویسے عام لفظوں میں norm کہتے ہیں تو norm reference میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس class ہے فرض کریں 100 students کی تو ہم نے 100 کے 100 students کی assessment کی assessment کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک student کی performance جو باقی student ہیں ان کے حساب سے کیسی ہے مثلا ایک student نے فرض کریں 50 number کا test تھا تو اس میں اس نے حاصل کیے ہیں 40 number ہاں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے students ایسے ہیں جن کے marks اس student کے حساب سے 40 ہیں یا اس سے کم ہیں یعنی 40 سے کم ہیں یا اس سے زیادہ یعنی 40 سے زیادہ ہیں تو ایک student کی performance کو باقی student کی performance کے ساتھ compare کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں norm reference test نرٹ compare an individual performance with the performance of other same age group مطلب ایک ہی کلاس کے student کو آپ assess کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ چھتی کلاس کے بچے کو آپ آٹھویں کلاس کے بچے کے ساتھ کے بچوں کے ساتھ اس کے assessment کریں نہیں ایسا نہیں ایک ہی کلاس comparison is made among individuals میں نے بتایا ایک individual کو check کریں گے اس کی performance اس سے lower اس کے برابر کے یا higher جو performing individuals ہیں اس کے حساب سے emphasize discrimination among individuals یہ بتاتا ہے ہمیں کہ کتنے بچے ایک individual جو ہے اس سے کم ہیں کتنے زیادہ ہیں percentile rank is used اس میں percentile rank use ہوتا ہے percentile rank کیا ہوتا ہے اسی chapter میں آگے جا کے دیکھیں گے shortly آپ اتنا understand کر لیں کہ percentile یہ بتاتا ہے کہ کتنے percent student ایک specific student جو جس کو ہم example لے رہے ہیں تو اس سے اوپر اس کے برابر یا اس کے نیچے ہیں تو یہ percentile rank ہوتا ہے percentage میں کہ کتنے percent student کی مارکس جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ پچاس نمبر کا ٹیسٹ ہے چالیس نمبر ہمارا ایک بچے کے ہیں تو چالیس نمبر جو ہے اس بچے کو دیکھیں گے کہ کتنے percent student ایسے ہیں جن کے مارکس جو ہے وہ چالیس یا چالیس سے کم ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کے چالیس سے زیادہ ہیں تو یہ percentile rank ہوتا ہے ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے these are useful for certain type of decision decision لینے کے لیے کہ کون سے بچے ہمارے جو ہیں وہ اچھے ہیں کون سے normal ہیں ان کا method کون سے اپنایا جائے slow learner کا کون سے اپنایا جائے provide information on validity and reliability یہ ہمیں validity اور reliability کی information بھی provide کرتے ہیں use to rank students achievement بچوں کی جو achievement ہے اس space پہ ہم بچوں کی ranking کرتے ہیں اس کی برعکس اب دوسرا ہے criterion reference اب جیسے ہم نے norm میں کہا ہم ایک assessment کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے بچوں کی جو ایک بچے کی performance باقی بچوں کی حساب سے کیسی رہی ہے اب criterion میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی 60 number والا pass ہے 60 پہ A grade ہے 50 پہ B ہے 45 پہ C ہے فرض کریں تو ہم جو ہے first second third division دے دیتے ہیں جیسی طرح CGPA کا criteria بنا رہتے ہیں تو ہم کوئی standard set کر لیتے ہیں اس میں پہلے ٹھیک ہے اس کے حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں مثلا ہمارے university level پہ 40 marks passing marks ہیں graduation میں اور onward اور جو school level پہ ہے inter level پہ وہ 33 passing marks ہوتے ہیں کسی بھی جو exam ہے اس میں کسی بھی subject کا ہو پہ پر تو جو اب جو 40 marks ہیں marks ہیں یہ ایک standard ہم نے set کر لیا کہ بھائی اس سے کم والا fail ہے 39 ہیں تو بھی fail ہے 40 ہے تو پاس ہے university level پہ otherwise نہیں ہے یا 33 ہیں metric inter middle primary میں تو وہ پاس ہے تو یہ criterion reference ہوتا ہے it measures the child performance against a set of criterion learning tasks set of objective or standard ہم کوئی objective set کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز بچوں کو آئے گی تو وہ آگے move کریں گے اگلے grade میں جائیں گے یا یہ passing marks ہیں یا یہ objective جو ہیں وہ achieve ہوں گے تو بچے آگے move کریں گے تو اس میں ہم ایک specific کوئی standard set کرتے ہیں اور اس کے حساب سے بچوں کی performance دیکھتے ہیں show skill that a child has mastered by showing performance بچے نے performance سے جو چیز شو کی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں measures the fixed performance outcomes اس سے fixed performance outcomes جو ہے وہ measure کی جاتے ہیں چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم standard set کر لیتے ہیں تو اب بچے نے اس standard according ہی performance دینی ہوتی ہے اور set کے نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ fixed performance outcome ہے comparison اس میں groups میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے percent student جو ہے وہ پاس ہوئے کتنے fail ہوئے کتنے A grade والے ہیں کتنے B grade تو یہ group میں آجاتے ہیں اس کے برقص جو norm reference ہے وہ individual ہے اس کے بعد emphasize performance of individuals on specific behavioral instructional objectives تو اس میں ہم objectives کو دیکھتے ہیں behavioral objective یا instructional objective جس کی base بھی ہم اس کی performance judge کر رہے ہوتے ہیں percentage rank is used norm میں ہم نے کہا کہ percentile ہوتی ہے percentage کہ کیا مطلب ہوتا ہے سو میں سے کتنے حصے جو ہے تو یہ percentage rank اس میں use ہوتی ہے it tells either a student require more or less work on a task جو ایک task ہے مثلا parts of brain ہے تو brain کے structure کو understand کرنا ہے تو بچے کو یہ objective ہم نے set کر لیا standard ہم نے set کر لیا کہ یہ بچے کو آنے چاہیں اب ایک بچہ نہ بتا سکتا ہے نہ ڈراغ کر سکتا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو مزید محنت کی ضرورت ہے تو یہ basically norm اور criterion reference تھا امید ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر کسی کو کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں 03006013743 میری book ہے اسی content کے اوپر میری لکھی ہوئی آپ online اگر purchase کرنا چاہیں تو آپ purchase کر سکتے ہیں 550 روپیز اس کی price ہے یہ آپ ہماری online classes جو کہ انشاءاللہ دو مارچ سے start ہونے جا رہی ہیں اگر آپ اس کا سب بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ 03006013743 میرے whatsapp نمبر پہ مجھے text message کر کے register ہو سکتے ہیں السلام علیکم